اسلام علیکم and welcome back to the channel everyone آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیوٹا کرولا فیلڈر ایکس اربن 2017 موڈل کا ریبیو دوں گا اور یہ گاڑی اس وقت بلیک کلر میں آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے پرائس کی اگر بات کی جائے تو 36 لاکھ روپے اس گاڑی کی بیمانڈ ہے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیا گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پرائس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں اور اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کومن سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ ہی مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر فولو کر لیجائے آنے والی گاڑیوں کے بارے میں انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے تو آپ کو گاڑی کے ایک شورٹ سا ووک اراؤنڈ دیتے ہیں آپ کو اس کے انٹیئر اور ایکسٹیئر کا اور پھر تمام تر چیزوں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے انفرم کرتے ہیں انٹیئر بھی آپ اس گاڑی کا دیکھ لیجئے یہ اوٹا کرولا فیلڈر 2017 کا موڈل ہے اور یہ 1500 سی سی ہائیبریٹ کار ہے اور ایکس اربن پیکج ہے اور گریڈ کی اگر بات کریں تو یہ گاڑی فور گریڈ کی ہے 36 لاکھ روپیہ اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے تو سکرین پر دیا گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں انٹیئر وغیرہ آپ اس کا دیکھ لیجئے اور پھر اس کے بعد آپ کو تمام تر چیزوں کے بارے میں تفصیل سے انفرم کیا جائے گا ہاں پر ہائی بیم کے لیے آپ کو ہیلوجن بلپ دیا گیا ہے جبکہ لو بیم کے لیے آپ کو پروجیکٹر لیڈی پروجیکٹر لیمپ دیا جاتے ہیں اور اس کے فرنٹ پر آپ کو کروم ڈرمنگ ملے گی اور مٹ میں آپ کو اس کا لوگو مل جائے گا اس کے علاوہ اگر اس کی جو فرنٹ گریل ہے اس کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو گلاوسی فینش میں اس کی گریل دی گئی ہے کروم ڈرمنگ کے ساتھ اور اس کا جو فرنٹ بمپر ہے یہ باڈی کلرڈ ہے فوگ لیمپس کا آپشن یہاں پر پری انسٹالڈ نہیں ہے آپ کو بعد میں اس میں فوگ لیمپس لگوانے پڑیں گے اگر گاڑی کی سائٹ پروفائل کی طرف آ جائیں تو اس کے سائٹ بیو میررز باڈی کلرڈ ہیں یہاں پر اس میں الیکٹرونیکلی کنٹرول آٹو ریٹریکٹیبل سائٹ بیو میررز دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو ہیلوجن بلپ میں ٹرن سکنل بھی پری انسٹالڈ ملے گا فینڈر کے اوپر ہائیبریٹ کی بیجنگ ملے گی گاڑی کے ٹائرز وغیرہ کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ لیجائے ون نائنٹی فائی فیفٹی اس کے ٹائر کا سائز ہے سکسٹین انچز کے علاوئی ویلز ہیں اور اس گاڑی میں آپ کو فرنٹ پر ونٹیلیٹڈ ڈسک بریک ملے گی میک پرسن سٹ سسپنشن کے ساتھ اور اس گاڑی میں آپ کو ای بی ایس ٹریکشن کنٹرول اور لین اسسٹ وغیرہ اور یہ تمام چیزیں سٹینڈرڈ ملتی ہیں دور ہینڈلز یہاں پر باڈی کلرڈ ہیں اور ڈرائیور دور ہینڈل کے اوپر کی ہول کا اوپشن موجود ہے اس میں سمارٹ انٹری کا اوپشن آپ کو نہیں دیا گیا بیک سائٹ پر اس میں آپ کو ڈرم بریک کا اوپشن ملتا ہے اور ٹورین بیم سسپنشن ملتے ہیں اور اگر آپ ریئر سائٹ سے اس گاڑی کو دیکھیں تو سب سے ٹاپ پر آپ کو انٹینہ کا اوپشن ملتا ہے سپوئیلر کی اوپر ہائی ماؤنٹڈ سٹاپ لیمپ ہے جو کہ LED بار لائٹ ہے اور ریئر وینڈ سکرین پر وائپر اور واشر ساتھ ہی دی فوگر کا اوپشن پری انسٹالڈ ہے بیک پر تمام لائٹس ہیلوجن بلپس میں ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹرن سگنل ریورس لیمپ اور بریک لیمپ ہیلوجن بلپ میں ہے آپ کو ہائیبریٹ سائنرچی ڈرائیو کا بیچ اس کی ریئر ٹرنک کے اوپر ملے گا اس میں ریئر ویو کیمرہ بھی پری انسٹالڈ ہے گاڑی کا جو ریئر بمپر ہے یہ بھی باڈی کلرڈ ہے یہاں پر ریفلیکٹرز وغیرہ کا اوپشن اس میں آپ کو پری انسٹالڈ ملے گا اور میں آپ کو تھوڑا سا کلوز کر کے اس کی ریئر لپ بھی دکھا دیتا ہوں سو گائز انٹیریئر کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو اس کا انٹیریئر تفصیل سے دکھاتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ اس کا ڈرائیور دور دیکھیں تو تمام ہی اس کی جو تھیم ہے انٹیریئر کی یہ بلیک کلر میں ہے اس کا جو دور لیچ ہے یہ سلور گلاسی فینش میں ہے یہاں پر تمام ونڈوز الیکٹرک ہیں تمام ونڈوز آٹومیٹک ہیں سینٹر لکنگ کے ساتھ ساتھ ونڈوز کو لک کرنے کا بٹن دیا گیا ہے اور نیچے آپ کو سپیکر اور سٹورج کمپارٹمنٹ کو اوپشن ملتا ہے چیننگ ویل کی رائٹ سائیڈ پر ایک سرکلر شیپ میں ایورینٹ موجود ہے اور نیچے اگر آپ آ جائیں تو سائیڈ ویو میررز کے کنٹرولز آپ کو ملتے ہیں آٹو ریٹریکٹیبل سائیڈ ویو میررز کو اوپشن یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو ایڈجیسٹیبل ہیڈ لیمپس کے ساتھ ساتھ آٹو ہیڈ لیمپس کو اوپشن بھی ملتا ہے ساتھ ہی یہاں پر آپ کے اس میں لین ایسسٹ اور انٹی کلیجن سسٹم کو اوپشن بھی دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو ون وی ایڈجیسٹیبل سٹیرنگ ویل دیا جاتا ہے مطلب آپ اس کو ٹلٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو ٹیلیسکوپیکلی ایڈجیسٹمنٹ نہیں دی جاتی یہاں پر آپ کو انسٹرمنٹ کلسٹر کے کنٹرولز دیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس کا سٹیرنگ ویل جو ہے ایئر بیک کی اوپشن کے ساتھ آتا ہے ٹو ٹون میں سٹیرنگ ویل کی ڈیزائننگ ہے فلر پر بھی آپ کو ایئر بیک کا اوپشن دیا جاتا ہے جو کہ دونوں ہی سائٹ پر ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ آ جائیں تو دو ایورینٹس ہیں اور ہیزر لائٹ سوچ اس کا یہاں پر موجود ہے انفوٹینمنٹ سسٹم کے لئے آپ کو یہاں پر سکرین دی گئی ہے اس میں آپ کو ڈیجیٹل کلائمٹ کنٹرول دیا گیا ہے لیکن اس میں آپ کو ڈیجیٹل کلائمٹ کنٹرول کا اوپشن نہیں ملتا مزید اگر آپ یہاں نیچے دیکھیں تو دو کپ ہولرز موجود ہیں سی وی ٹی آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے اور اس طرف اگر آپ آ جائیں تو مینیولی کنٹرول پارکنگ بریک کا اوپشن آتا ہے اس کے علاوہ یہاں نیچے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ موڈز دیے گئے ہیں جس میں ایکو موڈ کا بٹن ہے ساؤنڈ کنٹرول بٹن ہے ایوی موڈ کا بٹن ہے اور ٹریکشن کنٹرول کے لئے آپ کو بٹن دیا گیا ہے اس کے علاوہ ٹویل وولٹ کا پاور آٹلیٹ بھی موجود ہے اگر آپ پیسنجر سائٹ پر آ جائیں تو اس میں آپ کو دو سٹورج کمپارٹمنٹس ملتے ہیں ایک اوپر ہے اور ایک نیچے آپ کو اس میں مین گلو باکس دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو پیسنجر کے لئے بھی ایرو اینٹ اور ایرو بیک کا اوپشن موجود ہے فرنٹ پیسنجر دور کی بھی آپ اس کے کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیجئے اگر آپ گاڑی کے روف پر آئیں تو اس میں آپ کو سن شیڈز کے اوپر میررز نہیں دیا جاتے فرنٹ پر دو کیبن لیمپس موجود ہیں اور یہاں پر اس میں آپ کو انٹی کلیشن سسٹم کے لئے سینسز وغیرہ دیا جاتے ہیں اور میں آپ کو اس کا روف بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کنڈیشن کا آئیڈیا ہو جائے ایک لیمپ بیک سائیڈ پر موجود ہے اور دو لائٹس یہاں فرنٹ سائیڈ پر موجود ہیں تو انٹیریئر کے آپ کنڈیشن بھی دیکھ لیجئے 2017 کا موڈل ہے اور 2020 کی امپورٹ ہے گریڈ 4 کی کار ہے یہ اور یہ ایکس اربن پیکج ہے اور پرائس کی اگر بات کریں تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے 36 لاکھ روپیہ ہے اچھا گاڑی کی سیٹس کی طرف اگر آ جائیں تو اس میں آپ کو بلیک کلر کی فیبرک سیٹس دی جاتی ہیں اس طریقے سے جو کہ منیولی ایڈیسٹیبل ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر آم ریسٹ کا اپشن بھی موجود ہے گاڑی کے انسٹرمنٹ کلسٹر کی طرف اگر آ جائیں انسٹرمنٹ کلسٹر کی لکھ کو چیز طرح ہے اور گاڑی یہ بھی سٹارٹ پوزیشن پر ہے ملٹی انفرمیشنل ڈسپلی سکرین میں آپ کو آؤٹسائی ٹیمپریچر ٹائم بیٹری کی انفرمیشن اس کے علاوہ فیول انڈیکیٹر اور اگر مائلیج کی بات کریں تو 2166 کلومیٹر یہ آڈو میٹر پر شو کر رہی ہے اس ٹائم مائلیج یہاں پر 180 کلومیٹر تک اس کی سپیڈ لیمیٹ کی گئی ہے اور کیونکہ یہ ہائیبرٹ کار ہے تو جیسے ہی آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں شروع میں اس کے انجن سٹارٹ نہیں ہوتا گاڑی کی بیٹری بہت زیادہ ڈاؤن ہے تو اس کے انجن سٹارٹ ہو جائے گا اثروائز یہ بیٹری پر ہی سٹارٹ میں چلتی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سکرین پر ریڈی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ گاڑی یہ بھی چلنے کے لیے تیار ہے اس میں فرنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی سیٹس پر بیئر بیکس کو آپشن دیا جاتا ہے اور فیبرک سیٹس ہیں مینولی ایڈجیسٹیبل اور مینولی ایڈجیسٹیبل ہیڈریس کے ساتھ اس کی سیٹس آتی ہیں تو گاڑی کی بیک سیٹ پر آتے ہیں اور آپ کو اس کی ریئر سیٹس اور ریئر انٹیریر بھی میں دکھا دیتا ہوں یہاں پر ٹوٹل بلیک کلر میں اس کی انٹیریر کی تیم ہے اور بیک پر یہاں پر تین پیسنجرز کیلئے ہیڈریسٹ موجود ہے ساتھ ہی آم ریسٹ کا اوبشن بھی موجود ہے تو آپ کو اس گاڑی کا ٹرنک اوپن کر کے اس کی بوٹ سٹوریج اور ساتھ ہی ساتھ سپیر ٹائر وغیرہ والی جگہ بھی دکھا دیتے ہیں سو گائز اس کے آپ بوٹ وغیرہ کی بھی کنڈیشن دیکھ لیجئے یہاں پر کچھ اس طریقے سے اس کی بوٹ کی کنڈیشن ہے تو چلیے آپ کو اس گاڑی کا انجن دکھاتے ہوں سو گائز جب اس کی لائٹس آن ہوں گی تو کچھ اس طرح سے اس کے ہیڈ لیمپس کی لک آئے گی یہاں پر پروڈجیکٹر لیمپس کا آپشن آپ کو اس میں دیا گیا ہے لو بیم کے لیے اور ہائی بیم کے لیے آپ کو ہیلوجن بلپس دیا جاتے ہیں تو بیک لائٹس بھی میں آپ کو اس کی دکھا دیتا ہوں بیک پر تمام ہی لائٹس اس میں آپ کو ہیلوجن بلپس میں ملتی ہیں پندرہ سو سیسی ان لائن فور سیلنڈر پیٹرل انجن اس میں آپ کو دیا جاتا ہے جو کہ ہائیبریڈ سینرجی ڈرائیو کے ساتھ آتا ہے اور ہائیبریڈ ہونے کی وجہ سے اس گاڑی کی مائلیج بہت اچھی ہوتی ہے فیول ایوریج کی ہے لہذا اگر دیکھا جائے تو یہ گاڑیاں بہت اچھی سمجھے جاتی ہیں تو آپ اس کی فرنٹ والے انجن کمپارٹمنٹ کی بھی لک دیکھ لیجئے اور آپ اس کے انجن کی بھی لک دیکھ لیجئے چھتیس لاکھ روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال کر کے باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ٹیوٹا کرولا فیلڈر ایکس اربن کا ڈیٹیل ڈری بیو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچنا ہے کومن سیکشن نے اپنی رائے سے ضرور آگا کریں ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے نیکس ویڈیو تاک اجازت دیجئے اللہ حافظ